اپو اور امی جان جانے دمائی لینے کے لئے چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھے روانہ ہو رہے ہیں لڑائی کر رہے ہو لڑو 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 کٹو 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 ماشاءاللہ جو یہ دیکھیں جی سورج کو کیسے پیارا پیارا لگ رہا ہے اور اس وقت جانب دھوپ اس کی زیادہ تیز نہیں ہوتی ہم سورج کو خود بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوپہر کا ٹائم نہیں ہے اسر کے بعد کا ٹائم اور نیچے دیکھیں جانوات جو ہیں وہ چار پہ ہیں صبح سے یہ چھوٹے چھوٹے لڑکیں جانے چراتے ہیں وہ ابھی دیکھیں باد کے اوپر موجود ہیں ان کو سارا دن چراتے ہیں در اے حکل جاؤ یار توڑی پہ ہیں اور کامران بھی دیکھیں ماشاءاللہ آج امی کے ساتھ کام کر رہا ہے وہی کال والا سیم کام امی جان آئی ہوئے کرنے کے لئے دیکھیں کلہاری کے ساتھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے وہ سارے باد کے لئے آئی کلہاری کے ساتھ ہوتا ہے کلہاری ہے جو کابو نہیں ہوتا ہے یہ نیچے آجاتی ہے تو یہ تو گانو ادھر مستری سے پوا کے آئے تھے پھر بھی اکھڑ گئی ہاں بس اب یہ کابو ہونا پھر اس کا چینہ لگتا ہے اچھا اچھا اس سے میں یہ سانگ کیا ہوا کلہاری میں اسلام علیکم پیارے بندے یہ کیسے میں کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سوال اللہ 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 ٹھیک ہے گھر میں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے لیکن مہربانی ہے تو ہم ایک کام شروع کیا ہے بالان کہنے ہاں بالان کہنے بالان بنا رہے ہیں پسینہ پسینہ ہو گیا ہاں جے تو ایسے بھی آج میں کامران کو لے میں کچھ حال کریں گے ٹائم تھوڑا ہے جے جے تو جانوروں کو کچھ کرنی ہے پھر بعد میں اچھا اچھا جے جے چلو آج کچھ کریں گے پھر وہ گھر کے پیچھے نہیں ہے وہ باہرلی طرف ہی ہے سارا جو بھی گھر کے آس پاس ہے یہ سارا لانا مارد ہو گیا یہ لانا ہے یہ لانا ہے یہ جب سوک جائے تو بہترین لکنگ ڈالتی ہے ہاں شروع میں سوکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کپاس کے چھتیاں بلتیاں یہ بھی ایسے بھی ہاں وہ دیکھیں کٹھے کے پیچھے بھی ہاں ہمارے روم کے سامنے سار ہی ہے تو کامران بھی آج لکا ہوا ہے یہ کھڑیاں پانچر ہیں جی جی جنگل میں سوکیلہ کرنا ہی ملتے ہیں جی گزارہ کریں گے بکھی تروٹی پک بھی چاہ بنتی چلو ابو کی کال آ رہی ہے میں سوانلو کیا کہتے ہیں سوانلو کیا کہتے ہیں پسینہ چیک کرو کامران کو ماشاءاللہ کئی توٹ گئی سارا ہے ابو کی کال آئی ہے ابو نے پتہ کیا کہا کہ تیاری کرو آپ اور استحانہ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ابو جی آ رہی ہے ابو جی آ رہی ہے اور آپ بھی تو جیسے ابو پہنچیں گے تو ٹھیک ہے ہاں جی اب جاتی ہوں میں جلتے دور نکال دوں جے جے تو نہیں نکال گے پھر کمرہ سارا نکال سکتا ہے نہیں جیسے گئے کہ آپ نکال سکتے ہیں وہ تو نکال لو باقی بعد میں دیکھیں گے ہاں بعد میں وہ آئیں گے وہ نکالیں جن میں نکالیں تو صوبہ نکالوں گے جے جے تو یہ بھی نکالتے ہیں پھر زکیاء کو بولتے ہوں اس کی آنا دیکھتیاری کرا لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بتاں میں خود بھی ابھی دیرہ بکھا جاؤں کام ہے دوسری چھوٹی چھوٹی بائک پہ ہاں ابھی جاتا ہوں ویلاغ سو بیا بنائے گی ہاں جی جو کام پہ جا رہے ہیں وہ در نہ ہو سکتا ہو جائے گا ہو جاتا ہے الحمدلیلہ میں نے جانا سمان ریڈی کال لیا آج ہم بنا رہے ہیں آلو پلاو جیسے کہ میں نے سو بیا فرمان فیملی میں جانا آپ لوگ سے شیئر کیا تھا کہ آج ہم آلو پلاو بنا رہے ہیں سب بچ گھر والوں کی فرمائش تھی اور یہ دیکھیں سمان وغیرہ بھی میں نے ریڈی کال لیا یہ دیکھیں اور ہر چیز لے آئی ہوں بس آگ جلانے کی میں وہ کمی ہے آگ وغیرہ بھی جلاتے ہوں کیا آج جائنا امی اور ابو جان اور استیانہ جائنا امی ابو جان جائنا وہ جا رہے ہیں استیانہ کی دوائی لینے کے لئے آپ صاحب نے جائنا دعا کرنی ہے اور ابھی جان میں جن گائیں کا دو نکالنے کی ہے اب ابو جان نکال کی اس کے جلدی جلدی سے جائنا ہم گائیں کا دو نکال نائے پہ جان ہم روانا ہو جائیں گے تو ابھی امی جان گائیں کا دو نکالنے کے ہلیں کامران بھی ان کے ساتھ گیا ہوئا ہے اور ابھی میں چاول بنانا سٹارٹ کار رہا ہے چاول دھوئے نہیں ہیں ابھی میں نے کہا یہ مثال ہو بغرقہ بھنا کر لیتی ہوں تو چیز نا روٹی بھی بنا نہیں ہے اب ابو جان کے لئے اور فرمان کے لئے اور گھاروال وہ کیونکہ گھاروالے چاول کھائیں گے لیکن وہ دو جو ہے نا وہ روٹی کھائیں گے کیونکہ وہ ابو جان نے چاول نہیں کھاتے اور فرمان جانا ان کو ڈاکٹر نے بنا کیا ہوا پر سب سے پہلے جانے چلاتی ہوں آگ اور اس میں سے جانا لکڑی وغیرہ بھی لے آئی ہوں یہ دیکھے بریک بریک لکڑ جانا اس کو توڑتی ہوں توڑ کے جانا پھر آگ جلاتی رہنہ ہمارے ساتھ آگے بھی ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ فرمان جانا چلے گئے ہیں کسی کام سے دیرہ پکھا میں وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود ویڈیو بنایں گے میں نے کھا تھوڑا تھوڑا جانا میں بھی بناتی رہوں یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے فرمان کو آنے میں اور میں جانا پھر ایسے کہ ایسے رہ جاؤں تو ٹھیک ہو گیا ادھر بھا بھی جان جانا چاول بھار رہی ہیں پتہ نہیں کتنے کولے ہیں یہ دو ہے یہ دو کولے ہیں اچھے انہی کے مطابق پانی ڈالوں گی اور وہ دوسرے بڑے والے چاول ہیں نا ہاں جی اس میں جانا تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا اور اس میں سریاں وغیرہ سا آپ کر لیں ہاں اور پھائی کر رہی ہیں جی آپ کو بتا ہے آج امی اور ابو جانا اس چانا کی دوائی لینے کے لئے جا رہے ہیں ہاں جی تو اپو نے کالکی ہاں ہم جلدی جلد سے جلدی جلدی سے پھائی ہیں اسٹیانہ کو ریڈی کریں Gefہر آگیں جب دیر سے آئیں گے پھر کھائیں گے نا ہمی ولی ٹیم بھائی рынان بھی تو نہیں ذب جا رہے ہے کیوں وہ جا رہے ہیں نہیں وہ اسٹیانہ جا رہے ہیں ابو اور امی اور اسٹیانہ جا رہے ہیں اور ہیں پیچھے سے جو ہے نا وہ کیا پتہ نہیں بہتے ہو رہی ہے ڈاکٹر بھی ادھر شام کو آتے ہیں رات کی تائم پتہ نہیں کتنے بجے آئے گا وہ ڈاکٹر فرمان جب دوائی رہنے گئے تھے وہ رات کو دو بجے واپس آئے تھے پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کتنے بجے بیٹھتا ہے ہاں بس صلاح پا فیل کر بہت سابن بھی انہوں نے دعا کرنا ہے کہ اس کی آنا بلکل ٹھیک ہو جائے ہاں جی کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ اس کی آنا جانا بول لے اور ہمیں خوشی ہوگی وہ دیکھے ایسے باتیں نہیں کر پاتی بس اشارے میں بات کرتی ہے اور کچھ بولتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا اس لئے جانا امی کی بار بار یہی کوشش ہے کہ وہ ہمیں میری بیٹی جانا بول لے اور مجھے جانا کچھ سکھوں ہی وہ ملے کیونکہ امی جان بہت پریشان رہتی ہے اور اوپر سے دیکھیں سمیہ بھی ایسی اور استعانہ کے وجہ سے وہ بھی پریشان رہتی ہے چلی زکیہ جانا وہ چال پھر تو سکتی ہے بول بھی سکتی ہے لیکن استعانہ دیکھیں بچاری چال پھر تو سکتی ہے لیکن بول نہیں سکتی اسی وجہ سے بس اللہ بہت اسے بولنے کی تحفیق دے آمین سمہ آمین اور رزوانہ کہاں چلی گی وہ آٹا گون رہی ہے پانی لنے چلی گی آچھا آٹا گون رہی ہے صحیح بات ہے ابو بھی چاوہ نہیں کھاتا اور فرمان بہی بھی تو میں نے کہا وہ جوٹی کچھ رکھی ہوئی ہے ابو کے لئے آنجے آنجے بس وہ ابو کے لئے اور فرمان بھائی کے لئے آٹا گون رہی ہے ستاجی روٹی بنا ہے ہاں صحیح بات چار روٹیاں بان جائیں گے چلو ٹھیک ہے پھر اور ابو جان واپس آ چکے ہیں اور ابو جان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ابو جان والیکم اسلام کیسے ابو جان ٹھیک ہیں الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے دیکھیں ابو جان کی آنکھیں جانے لال لال ہو گئے ہیں ہاں مورسائی کالبھگاڑ کے آیا ہاں جلد جلدی سے میں نے کہا اسیانا کو لے جائیں اور دوائی لیں آچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے نا ہاں وہ فرمان بتا رہے تھے کہ ابو جان کی کال آئی ہے انہوں نے کہا کہ اسیانا کو ریڈی کریں پھر جانا دوائی لیں جائیں گے لیکن ڈاکٹر دیر سے آئیں گے نا دیر سے نہیں آئیں گے وہ ڈاکٹر آئے ہوئے ہوں گے آچھا وہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ دوسرا ڈاکٹر ہے یہ تقریباً پانچ بجے بیٹھ جاتے ہیں اچھا اچھا اس کے بعد پھر آٹھ بجے تک ہوتی ہے ہاں باس دیکھیں اب چھے بھی بجنے والی ہو گیا اب چھے بجنے والی ہے ہاں ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے میں نے اسی لئے پہلے فون کار جا جا کہ ریڈی ہوں گے لیکن ابھی تک وہ ریڈی نہیں ہے ہاں وہ اسیانا کو ریڈی کر آ رہی ہے اور امی جا خود ریڈی ہو رہی ہے کتنی دیر ہو گئی میں نے پانچ بیٹھا ہے ہاں وہ دیر ہو گئی میں نے کال کی بچے لڑکے بھی کھڑے تھے وہ بھی گمویشن کو کار سکتے تھے دور نکال رہی تھی کمران تو گھاس وگرہ ڈال ہے دور نکال رہی تھی اس نے کہا کہ دور نکال دیتی ہوں نیو کہیں تو پھر کمران اور حسیب جانب اور گھاس وگرہ بھی ڈالتے رہیں گے ان کو دیکھ بھال کرتے رہیں گے شام تو ہو گئی ہے کب تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے تیار رات صبح سے گئے ہیں ابھی واپس آئے ہیں کام سے گئے تھے ہو گیا کام میں آج تک کسی کو برداس دینے کا آدھی ہوں جاتا ہوں تو کسی کام سے ہی جاتا ہوں کوئی آوارا لپنگا نہیں ہوں ہاں صحیح بات ہے کسی کام ہوتے ہیں تو جاتا ہوں ہاں وہ امی جان بتا رہی تھی کہ آپ کی اپو جانا کسی کام سے گئے ہیں وہ ہی پوچھ رہے ہیں کہ جو کام سے گئے تھے وہ ہو گیا کہ نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح بات ہے ٹھیک ہے آپ تھاک تو گئے ہوں گے بہت لمبا سفر کر کے گئے ہیں اور ابھی واپسے دیکھیں آپ کی آنکھ بھی لال ہو گئی ہیں آنکھیں دونوں لال ہیں دونوں میں ایسے ہو رہا ہے جیسے کوئی مٹی بھڑ گئی ہے وہ آنکھ میں کٹر ہے کٹر ہے آپ کی آنکھ میں کٹر ہے آپ کی آنکھ میں سامنے ہے تیار ہو گئے چلیں چلو چلتے ہیں ستیانا کہتے ہیں تیار ہو گئی ہوں اور چلیں چلو ٹھیک ہے میں آپ کی آنکھ سے جانا وہ کٹر وگرہ نکالتی ہوں آنکھ میں لال ہے پانی بہرہ ہے ٹائم کافی ہو چکے ہیں اور فرمان جانا بھی تک واپس نہیں آئے میں نے کہا کہ میں جانا آسا بھی لوگو بناتے رہوں گی اور چاول بھی شیئر کرتے رہوں گی یہ دیکھیں آلو میں نے اس میں ڈال دی ہے مثالیں کی بھنائی اچھے سے کار کے آلو کے ابھی اچھے سے بھنائی کار رہی ہوں پھر ان کے ساتھ ساتھ جانا پھر پانی بگرہ ڈالوں گی اس میں وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی کھل بکیا جانا بس طرح نہیں کار رہے ابو جانا ہے بات ابو جان سے بات چیز بھی ہو گئی ہے اور وہ اس کی آنکھ لے کے جائیں گے ابھی چھے تو بات چیز گئی ہے انشاءاللہ دعا کریں اب دو 가까 کو پورا جانا پہنچ جائیں اور وہاں سے جانا زیادہ ڈالے لئے کھل tand ملکی رسیز ہم AJP آجا شای plwy آجا شای آجا کوئی اچھا دور بیماری سمجھ آجائے جی آپ سکتے آپ اللہ پاک مہربانی کر میرے بچے کو شفا دے آمین سما آمین ہاں جی آپ جائیں ٹائم سے دیر نہ ہو جائیں پھر جائنا آپ کو پتہ ہے ساتھ میں استیانہ تانگ بھی کرتی ہے باہی پہ بیٹھنے اکترنا چڑھنا صحیح بات ہے جا رہا ہے انشاءاللہ ابو جان بھی آ گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب چلیں چلو استیانہ امی جان ریڈی ہو گئی ہے اب چلو ٹائم سے انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے بہن بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک بیٹھت کرے آمین سما آمین اور اس لئے جان ریڈی جان رہا ہے جلدی جلدی جان رہا ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے بس بات پر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ استیانہ اور ہمی ابو کے دعا کریں کہ استیانہ کو دعا لے آئے اور ان کے پر جان رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جان رہا ہے جان رہا ہے جان جان رہا ہے ابھی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اندھیرہ بھی ہو چکا ہے راستے میں ہمی اور ابو ملے ہیں وہ جا رہے تھے استیانہ کو لے کر میں نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ ہاں بھی روانہ ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں جی بات جلدی میں تھے تو وہ ابو جی کہہ رہا تھے کہ چشما بھی گوم کر دیا آپ لوگوں نے چشما ان کا کہاں ہے وہ بلاک والا سفیر اپنے پر نہیں رکھا کیا نہیں اس دن میں نے پولا لڈان سے جب میں آ رہے تھے نا تو وہ ٹوٹ گیا تھا پھر کہتے ہیں ابو جن نہیں اور ہم لے تو میں نے کہا اور کا مجھے پتہ نہیں ہے اچھا چلو تو ابھی چاولوں کے کیا پوزیشن ہے بس بان گئے ہیں دام لگا رہی ہے اچھا واہ چاول پک گئے ہیں جی الحمدللہ اور اس کو جان ابھی دام لگانا ہے اور یہ دیکھیں یہ آٹا لے کے آ چکی ہے روٹی پکانے کے لئے ہاں جی آپ کے لئے اور ابو جان کے لئے بنا رہے ہیں اچھا آپ ابو جان چاولوں نے کھاتے ہیں ہاں پھر وہ آم لے آیا تھا پھر آم کے ساتھ روٹی کھائیں گے ہاں جی کیا مجھے پتہ تھا آپ لوگ چاول پکاؤ گے میں آم لے جاؤں پتہ نہیں اللہ نے سبب بنایا ہے گھار کے لے آئے پھر وہ امی جان پھلتا ہے پتہ تھا کہ شام پھر چاول پکائیں گے سب بچے بھی کہہ رہے تھے پوری فیملی مطلب پھر ہمیں راکھ دوں ابو جان کے لئے بھی اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے پکاو روٹی جلدی کرو اس نے تو چاول پکا لیا اپنے دو چار روٹیاں وہ دبو کی رکھی ہوئی تھی دو روٹیاں ابو کی اور دو روٹیاں آپ کی میں نے کہا چار روٹیاں ڈال لو اچھا اچھا چلو چلو ہوا لگواؤ اور ساکب بھی وہاں پر چھل رہا ہے چار پانیوں پر تیسٹ کرنے کے لئے تیسٹ کر لو مٹھا زیادہ ہوگا اے ساکب ساکب میرے پتر تپے لگاتا ہے چار پانیوں سے زکیاں بھی ہاں ساس کے پاگل یہ دیکھو وہاں کیا کرتا ہے ساکب تپے لگاتا ہے ساچوئے شرارتی بچہ شرارتی بچہ وہاں پپا کھا وہاں پپا کھا کھیں مجھے بلاتا ہے بھابی أمسا ساچوئے کہتے میں آپ کی مممہ ہوں پھر کہتے بھابی اے یہ کون ہے اپنا نشہ پانی بھی لے ہو اپنا نشہ پانی جلدی موہ میں ڈال دیتا ہے بھائیہ دپارے کو چوپی چوٹا میں دے اممہ جاکے سے نہ چوپی کو بان اممہ تر کو کیسے اے بھاب بھی ہے اممہ کہنے اچھا پانی بھی ساتھ لے آو پانی لے آو ساکیب کا پانی لے آو ساکیب پاپا کھا رہا ہے کھلڈیاں لگا رہا ہے آلو کھلا رہا ہے ہاں ساکیب مٹھا ہے مٹھا ہے ہاں مجھے تو دو جو وہ بچی سوئی ہوئی تھی کیسے بولتا ہے ساکیب مجھے بھی دو ساکیب مجھے دینا ہے اس کو بھوپ لگی ہوئی تھی مجھے دینا ہے کھلڈیاں لے آلو کھا رہا ہے آلو کھا رہا ہے آلو کھا رہا ہے آلو کھا رہا ہے ہاں چلو پانی پیو پانی ساکیب یہ ایسے باتیں کرتا ہے جب ویڈیو چلائیں پھر باتیں کچھ بھی نہیں کرتا اور شرما جاتا اس کو پتا چال جاتا کہ کیمرہ چال گیا یہ تو اس کے شروع سے عادت ہے ہاں جی وہ ہی پان بھائی ویڈیو بنا رہے تھے کہتے ہیں بیٹھو میں نے ویڈیو بنا نہیں وہ بھاگ جاتا پھر پکڑ کے لے کے آجاتا ادھر بیٹھو بات کرنی ہے ویڈیو بنانے پھر بھاگ جاتا ہاں جی چلو کوئی بات نہیں چلو ٹھیک آپ کھلائیں میرے پانی لے آو پانی پیلوں پانی مجھے پیلاؤ ماشاءاللہ جی منیب خان کے پاس آ چکے ہیں السلام علیکم منیب بھائی کیسے ہو ٹھیک آفنا الحمدللہ طبیعت بلکل ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو بیٹھو بھائی چلایا اچھا چھو بھائی چلا رہے ہو کام وام سارے مکمل کر لیے ہاں جی ابھی میں انگایاں لے کر رہے ہوں ابھی آئے ہو کیوں اتنی دیر کھا دیتے ہو پھر دودھ کیسے نکالتی ہوگی امی اندھارے میں وہ نکال رہی ہوگی ابھی تو چلی گئی ہے نا استحانہ کو لے کر وہ پھر کھون دودھ نکالے گا کمران اچھا آپ اتنی دیر کیوں کھا دیتے ہو نکال کے گئی یہ جو کھڑی تھے بعد میں رہ کر رہا ہے نہیں امی نے بولا یہ یہ تو صبح دودھ نکالتی ہے اچھا پھر تو صحیح ہے میرے ذہن میں بھی آ گیا کیونکہ وہ کھڑی تھی ان کا نکال دیا باقی جو ہے ان کو صبح دودھ نکالتی ہے چلو صحیح ہے جنگل میں نے کہا آج کل پھر سڑا ہوا ہے بارش وارش نہیں آئی ہے وہ آگے ہے اچھا آگے وہ تلاہ پہ اچھا ہاں ادھر ہوں گے کیونکہ ادھر پانی بھی آتا ہے تلاہوں سے تو وہاں پر چلاند اچھی ہے تو مچھلی وگر آج کل کھا رہے ہو کہ بس چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہم نے دو تین دن کھائی گا اچھا میں نے تو سنا ہے وہاں پا کرنے نہیں دیتے وہ گاڑوں کے حوالے ہیں تلاہ کچھ نہیں کہتے ہاں پچھلے سالی میں نے سنا تھا کہ وہاں پا بندی ہے پا کرنے نہیں دے رہے چلو آپ لوگوں کا شاپہ لگ جاتا ہے ویسے وہاں پر تلاہ پہ بندے گئے ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کول دوڑے لینے گئے تھے کول دوڑے ہیں وہاں کان گئے تھے وہ جو مستری کام کرتے ہیں مکانو کے ہمارے گھر آئے تھے ان کا پتہ ہے جہاں ہے وہ وہاں پر کہہ رہے تھے کہ ملے نہیں ہیں پھر ہم لکڑی وغیرہ بھرے میں بھر کے لئے جا رہے ہیں کول دوڑے توڑنے گئے تھے ہمیں بتا ہے جہاں ہے شاید ان کو پتہ نہیں تھا وہ تینوں ایک مستری بھی دو مزور بھی تینوں گئے ہوئے تھے چلو خیر اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہو چلو ماشاءاللہ زکیہ جی میرے لئے پانی لیا ہی ہے اور میں بیٹھ کے پانی پیلوں پیلوں پیو سمیہ کو کچھ کھلاو پیلاؤ بیٹھ رہے چاول کھائی ہے چاول کھائیں گے اسے بتا دینا یہ نہ ہو سمیہ کہے ہر کوئی کھا پی رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں ایسا نہ سوچے نہیں پہلے سمیہ کو دینے سب سے پہلے جیسے ہی وہ دیکھ چلے کہ اینا سو بیا تو آپ نے تھنڈے کرنے ہیں اور سمیہ کو جا کے کھلا پلا کے پانی پلا کے ہمیں پہلے سمیہ پہلے سمیہ دیکھتی ہو جائے ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیاس نہیں کرتے باقی جو جیسے چاہے لیٹ کھائے چاہے جلدی کھائے میری باہ سمجھ میں آگئی ہے ہاں جی سمجھ آگئی ہے اب پانی پی لوں ہاں پی لے یا نہ پی ہوں نہیں نہیں یہ لو میں نہیں پیتا اچھا میں پی لیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں راضی راضی لڑائی کر رہے ہو لڑو 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 کٹو 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 پپا نہیں دوں گی کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے پپا نہیں دوں گی اب خموش ہو گیا ساری باتیں ختم پاکیا پپا کھاؤ گے چلو بولو ممو کی پپا دو جب بھی ویڈیو چلے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے پہلے باتیں کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ پپا یہ رہا آلوم والا پھلاو کیا بات ہے جی اس کو اچھے سے کرتا ہے مکس اور اس میں جو ہے آلوم وغیرہ بھی آئے وہ بھی سارے مکس ہو جائیں گے ہاں جی پھر جانس آپ کا حصہ دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو دو اور تھال میں پہلے ٹھنڈے کرو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو اور بس دعا کرو ہم یہ بو بھی خیر سے پہنچ جائیں انشاءاللہ کیونکہ اتنا زیادہ نزہرہ ہو چکا ہے اور ٹائم جانس سات بات چکی ہے رات کے ہاں ایک گھنٹہ ہو گیا ہاں 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 انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں نا وہ چار بجے سے ڈاکٹر آ جاتا ہے اگر وہ جاتے ہیں جلدی ہاں تو وہ بھی چار بجے وہاں پہنچ جاتے تو لیکن ابو خود بحول پر گئے ہوئے تھے تو وہاں سے لیٹ آئے تو جس ہو جیسے کافی دیر ہو گئی ہے کیا کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اللہ پا فیر کرے گے ٹائم سے پہنچ جائیں گے یہی تو مجبوری ہے نا رات کے ٹائم بائک پہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے اب کچھ دن پہلے ہی میں نے سنایا کہ دو واقعے ہو چکے ہیں بڑے بڑے روڈ پہ ایک وہ ہینی اسلم والی مل اس مل کے پاس ایک بندے سے پیسے چینے گئے ہیں اور بائک وغیرہ بھی وہ کسی کی سازش تھی وہ بچارہ پیسے لے کے آرہا تھا بہت زیادہ بینک سے تو باقی جو ہے ایک واقعہ ادھر ہوا تھا بڑے روڈ پہ وہ بھی ایسے ہی بس اللہ پا خیر کرے آج کل کا دور نہیں ہے آج بندہ بندے کو کھا رہا ہے تو پہلے ادھر اپنے بحول پر میں یہ کام نہیں ہوتا تھے کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی تھی سکون سا محول ہوتا تھا الحمدلی رہا جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو جو بھی پوچھتے ہیں کبھی نہیں سنا تھا ہاں کبھی بھی نہیں سنا تھا لیکن کیا دھوں ڈی کیا خوشے ہیں کیا خوشے ہیں بولو 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 دھرام حرکتیں کرو لڑا ہوا ہے وہ گرم ہے دیکھ چا گرم ہے چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ خیر کے دعا مانگنی چاہیے ہاتھ ہیں جی ابھی جانبے ساپ کے دار رہی ہوں ادھر تھنڈے کرنے کے لئے بھی راکھ دیا ہیں ہاں جاں جی اور ساپ کو دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی زکیہ کو دینا زکیہ بوکی رہ گی تو پتہ نہیں ہمیں معاف بھی کرے گی یا نہیں ہمیں زکیہ راج جیسی راج جیسی ہاں ماشاءاللہ ہمیں باقشے دینا تھوڑی بہتی کمی رہ گی تو یہ یہ بند ہے کہ نا ایسے کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا بھول جاتا ہے مطلب بندہ ٹھیک ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کیا پیاز کٹو ادھر دیکھو پیاز کٹو بلی 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 آپ کو پتہ ہے ریٹانے چکلے نہیں ہاں پیاز کٹو وہ تو بہدا رکھنے پیاز کٹ رہی ہے یا رجوان وہ لال ہے وہی جو بھی ہے مو چھل دیتے ہیں اس میں بول گئتے ہیں لال ہے لال ہے لال ہے ہاں 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 حقا ہاں 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 تین پیاز ہیں وہ اتنے اتنے سے ہیں میں نے کہا وہ سارے کاٹو پھر جو تھوڑے 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 انشاءاللہ اب میں یہ چھنڈے کرنے کے لئے ڈار رہی ہوں پلیٹوں میں چھنڈے بھی ہو جائیں گے اور اس سے پیاز بھی کٹ جائیں گے ہاں ہاں چلو سیئے میری اتنا شدید پھرداد شروع گردر میں آپ کیا کریں آپ نے دوائے بکھائی ہے دام وغیرہ بکرائے مالش وغیرہ بکرائی ہے اچھے سے اچھے ڈانکٹر کے پاس آپ کو ڈاکٹر صاحب لے کر گئے تھے پتن یہ مسئلہ کیا ہے کچھ بھی زرہ بھی فارق نہیں آتا اللہ پا خیر کرے گا یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ساب کے حصے ہاں 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 میرے لئے جو روٹی ہے وہ پھر ام میرا جو کٹ کے دے دو مجھے مجھے